بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں امتیار سے حال آپ دیکھ رہے سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیلٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں صاحب دوست خریر سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اپنی زمان میں رکھیں ویکلی اپ ڈیٹ فائلز کی میں نے آپ کو اس ویک میں بھی اپلوڈ کی تھی لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ سے ویسے ہی گپ شپ کریں مختلف ٹاپک مکس کرنا چاہ رہا ہوں کافی چیزیں کافی ڈیمانڈز ہوتی ہے دوستوں کی کہ آپ اس پروجیکٹ کو ڈسکس نہیں کرتے اس کو کرتے تو میرا بسرکلی مقصد یہ ہوتا ہے جو ویکلی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ٹارگٹ میں کرتا ہوں کہ ہم نے فائلز کے اوپر کام کرنا ہے جب ویکلی اپ ڈیٹ ہے تو اوورال ہم بتاتے ہیں کہ سیکٹر میں کام کہاں کام پہ ہو رہا ہے پورے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں پورے پاکستان کی مارکیٹ پہ کیا سرات ہیں تو ابھی مارکیٹ کی صورتحال جو میں دیکھتا ہوں تو مارکیٹ فیل حال فاسٹ نہیں ہے اور بالکل رخ بھی نہیں گئی اسا اسا چل رہی ہے جو جینئر کسٹمر کی مارکیٹ ہوتی ہے اس طرح چل رہی ہے فائلز کے اندر آج زیادہ فائلز کے اوپر بات کروں گا بھی فائلز کے اوپر اگر ہم فیس ٹین کو دیکھتے ہیں فیس ٹین نے فیفٹین سے آپ یہ وان فیفٹین سے لے کر یعنی فوٹین سے لے کر وان ٹوئنٹی سیون پہ آکے بریٹ کی تھی وان ٹوئنٹی سیون سے میں توقع تھی کہ یہ پلس جائے گی لیکن ریٹ ادھر رکھا اور ایک آدھا لاکھ نیچے آیا ہے بٹ اوپر نہیں گیا لیکن وہ اس طرح کا نیچے نہیں ایفی ڈیویٹ کی بات کرو وان ٹوئنٹی سیون پہ ایلوکیشنز میں اتنی ٹریڈ نہیں ہوئی فیس ٹین کے اندر اس طرح کسٹمر بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ اس میں دوہ لاکھ اسی زار پہ میں کافی فرق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایفی ڈیویٹ زیادہ سوٹے بھلے اس حرات میں کیونکہ ٹیکسز کی وجہ سے کافی پوچھ گوچھ ہوتی ہے اس میں آپ کو بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ریگولر فسٹ لاٹی بان جائے تو زیادہ فید ہوگا باقی فیس تیرہ نے بڑا زیبادس ریکاور کیا تھارڈی سیکس پہ ریٹ آیا فائی مرلا اور پھر تھارڈی ایٹ پلاس میں گیا ہے ون کرال بھی زیبادس سے وہاں پہ ریٹ رکھا ون نائنٹی فائی پہ ٹین مرلا فیفٹی ایٹ فیفٹی نائن کی بریکن میں ریٹ ہے یہ ڈی ایچے لاہور کے جو میجر پروجیکٹ ہیں دو فیز تیرہ اور فیز دس اس کے بعد ہم فیز سیون اور نائن پریزم کو رسکس کرتے ہیں نائن پریزم میں پزیشن آنے کی وجہ سے لوگوں نے فائلیں ہولڈ کی ہیں کہ بیلٹنگ آئے گی وہاں پہ ریٹ بڑھے گا اور ریٹ وہاں پہ سیچی تیری فور کی بریکن کا چلا گیا تھا پانچ ملے کا دس ملے کا ایسو سولہ اٹھارہ کی پہ چلا گیا کنال کا ایک سو سی بیسی پہ چلا گیا وانیٹی ٹو کی بریکن میں چلا گیا اگر سیون کو ڈسکس کرتے ہیں تو پانچ ملے وہاں پہ بھی سیچی تیری کی بریکن میں تھا آٹھ ملے کوئی سات ملے جو ہے ایٹی بی کی بریکن میں تھا کین ملے کوئی ایسو تیس کی بریکن میں اور ایک رال دو کروڑ کی بریکٹ میں وہاں پہ ہے لیکن ٹریڈ وہاں پہ زیادہ نہیں ہے وہاں پہ زیادہ الارٹیز ہیں جو ڈی ایچ ایپلائیز ہیں ان کی فائل ٹریڈ کرتی ہے باقی لوکل پرسنگ کی فائل ایکٹیوٹی وہاں پہ بری کم دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ریگولر آئی وی گرین تو وہاں پہ فائلز بوری کم ٹرانزیکشنز ہیں وہاں پہ ڈیمانڈی مارکیٹ میں فائلز کی وہ پروجیکٹ بھی بیسرکلی پرسنگ آنے کے بعد سنو گئے کافی دوست پوچھیں پرسنگ میں کیا فرق ہوا اب نائنڈ پرزم میں دو بلوکس میں پرسنگ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے کہ پرسنگ آتا ہے جب کچھ سپیس ہوتی ابھی ریٹ سپیس نہیں ہے یعنی کہ کشن ختم ہو چکا ہے پرافٹ ریشو کم رہ گی کیونکہ آر ایڈی نائنڈ پرزم اپنے ریٹس جو رائٹ تھا اس کا وہ لے چکا ہے آگے اب دیکھنا ہے کہ جب پوزیشن کے بعد وہاں پہ گھر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں آگے بلوکس میں دو تین بلوکس میں پوزیشن دیتے ہیں یعنی کہ آدھے کو پوزیشن اگر آ جاتا نائنڈ پرزم میں تو پھر ریٹ اگر جم کرتے ہیں اور اگر میں سمجھت ہوں کہ آر بلوک کمپلیٹ کو آتا یا کیو بلوک کمپلیٹ کو آتا تب بھی اور بات تھی اس میں سیلیکٹڈ پلوٹ ہے کچھ پلوٹ ہے اب ڈبل مینڈڈ لوگ ہیں میرے پلوٹ میں پوزیشن آیا نہیں آیا جب تک لسٹ نہیں آئے گی ابھی آپ کو مچھو نہیں کر سکتے لسٹ آیا جائے گی کچھ رفلی ایڈیاز ہیں ہمارے آر بلوک میں زیادہ پانچ مرلے کے پلوٹ کو پوزیشن آیا جیسے لسٹ ہمارے پاس آتی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی آؤڈ آف سٹیشن کی بات کرتے ہیں ملتان میں بہتنین ٹرزیکشن چال رہی ہے ملتان کی ایک چیز کافی دوست پوچھتے ہیں میرے سے کہ آیا وہاں پہ انویسمنٹ ابھی کرنی چاہیے یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے تھرڈ بیلٹنگ فائلز کے اندر فائن مرلہ ٹین مرلہ ون کلال کی فائلز ہیں کیونکہ ریشو کو اگر دیکھیں تو جہاں پہ ریٹ ابھی اسٹینڈ کیا ہوا ہے ملتان کا فائلز کا وہاں پہ اگر پلوٹ کو کمپیر کریں تو ٹین مرلہ نیرسٹ ہے فائن مرلہ بھی نیرسٹ ہے کنال بھی بڑھ وہاں پہ پہ پھر بھی چانس ہے کہ آپ کو دس سے پڑنے لاکھ روپے ہے کنال میں آ جائے گا اور دس سے پانچ سے سات لاکھ روپے ہے دس مرلے میں اور اتنا ہی آپ کو پانچ مرلے میں ریشو لیکن پرافیٹ ریشو وہاں پہ اب فائلز کے اندر کم ہے تو میں پھر ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ بجائے ادھر جائیں تو آپ فیس ٹین کے اندر فائل لیں اس وجہ سے زیادہ ریکمنٹ کرتا ہوں کافی دو تنقید بھی کرتے ہیں گجرا والا میں بھی زبدس وہاں پہ گیم ہے گیمی تو لگونہ کے بارے میں دوست پوچھتے ہیں لگونہ کو میں ڈیل نہیں کر رہا پرافر بٹ اگر کوئی بیسک انفرمیشن ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اور اس کے بعد ہم بہاولپور کو دیکھتے ہیں بہاولپور نے بھی وہ کوئی بہت جامپ نہیں لیا ہوا یعنی کہ وہاں پہ کسٹمر ریشو بڑی کم نظر آ رہی ہے بہت کم کیوریز ہیں وہاں پہ ہم نے کیوریز کے حساب سے ایوریج لگانی ہوتی کہ وہاں پہ کسٹمر کتنا ہمیں ٹچ کر رہا ہے کس حساب سے کر رہا ہے مارکیٹ میں ہائپ کس طرح کی ہے اسی طرح کوئیٹا کو دیکھیں تو کوئیٹا میں ہائپ ہے اس کی اوپن بیلٹ میں اوپن فائلز کے اندر بھی ایفیٹیویٹ میں ابھی تک وہ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے اگر ہم الوکیشنز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی ہے اور وہ ریٹ بہت لے چکا ہے میں سمجھتا ہوں کروڑ کے عالم اس پاس وہ چلا گیا ہے فرزی کے اندر ہی کروڑ کے پاس چلا جائے گا پاس تو چلا گیا کروڑ پرنس بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ انویسمنٹ بلتی اور فیچر پیز اس ون کا جو ہے کوئیٹا کا وہ بہت زبدہ سے ابھی بس اس کا ویٹ ہے ہرنی بلٹ کی بیٹنگ آئی گی تو اس کے بعد اس میں اور پوزیٹیو سائن ہوگا اس کے بعد ہم پراپر ہم فائلز کے اوپر بات کر لی ساری فائلز کو ڈسکس کر لیا اب ہم فیصلہ بات کی بات کرتے ہیں تو فیصلہ بات کا بھی جب تک میکچور نہیں ہوتا ہمیں کوئی سوسس سٹرونگ نہیں بتاتے کہ کس لیٹ کو ہو رہا ہے کس لوکیشن پر ہو رہا ہے تو کافی دوست پوچھ کر رہتے ہیں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ویٹ کریں میں انشاءاللہ جیسے مجھے ہینڈر پرسنٹ شور ہوگا میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں ٹائم اور لوکیشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور اندہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ریبر بھی ہم نے ایڈ کیا مختلف سیکٹر ایڈ کر رہے ہیں گجرہ والا کو پراپر ہم دیکھیں گے کوئیٹا کو علیدہ سے دیکھیں گے گجرہ والا کو علیدہ سے دیکھیں گے لیکن ساتھ میں لاہور سمارٹ سیٹی کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک پرسن وہاں پہ کام کرے اور وہ ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں جیسے وہ ٹرین ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم پراپر علاو کریں گے کہ آپ دیل کریں جب تک ہم اس کو ٹرین نہیں کرتے ہم علاو نہیں کرتے جیسے وہ اس کو ہم علاو کریں گے میں ویڈیو بھی ساتھ میں اپلوڈ کروں گا اور آن گراؤنڈ لاہور سمارٹ سیٹی کی کروں گا وہاں پہ ڈیویلمنٹ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور پوزیشن بھی دینے جانے ہیں اسی سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈیویلمنٹ بہترین کر رہے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگ فکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو وہاں پہ ہمیں خدشات ہوتے ہیں جہاں پہ تو ایسی نہ آیا ہو دوسرا ایسے کوئی ڈیویلپر ہوں جہاں پہ ڈاؤٹ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حبیب رفیق ایسا نام ہے جو پاکستان میں اوورال ایسی سوسائٹیز ہیں جیسے ڈی ایچے بیریٹران وغیرہ بڑی سوسائٹیز کو ڈیویلپ کر کے دے چکا ہے اور جب ڈیویلپر وہ خود ہوتا ہے تو اپنی سوسائٹی کے وہ فلاب کیسے کرے گا اگر ہم کیپیٹل سوار سیٹی سلام آباد کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم پراپر اس کے اوپر لگائیں گے اور آن گرانڈ لگائیں گے بڑے زبدس رسپانس ہے اس میں اور آپ دوستوں کو بھی ویورز کو وہاں پہ سیل پچیس کرنی چاہیے ریڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی اس میں پرافٹ ہو تو آج کافی باتیں ہوگی بڑے زبدس تھا میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ گابشپ بھی ہماری ہو جائیں شیئر ہو جائیں کچھ چیزیں تو فائلز کے حوالے سے میرے نمبر صاحب میں دیا ہوتا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں نیکس ویڈی ملتے ہیں آج کے لئے دیں اجازت